ایک وائلٹ کو اگر آپ چاہیں تو میرے خیال سے پچاس سال بھی استعمال کرسکتا ہے پورے یورپ میں جاپان میں میرکہ میں بہت مہنگا بکھتا ہے یہ ہینڈ بیڈ وائلٹ یہ آپ نے ہولی ورڈ کی فلموں میں دیکھے ہوں گے بڑے بڑے بیگ یہ آپ ریل میں دیکھ رہے ہیں جتنی بھی چیزیں آپ نے ہمیں دکھائی ہیں وہ ساری تقریبا لائف ٹائم آج کل تو یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ بنے ہوئے باہر کے تو وہ یہاں سے میرے سے ہینڈ میڈ وائلٹ بنواتے ہیں اور باہر بہت مہنگے بیجتے ہیں ڈالر ہمارے پاکستان میں چارٹ ہے بھائی ڈالر چارٹ ہے ڈالر لے کے ہیں پاکستان میں پورے پاکستان میں واحد ایک شوپ ہے جہاں پہ آپ آتے ہیں اور اپنی مرضی کا لیڈر اٹھاتے ہیں اور اس سے چیز بنوا سکتے ہیں اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکی ایٹ وائس یوٹیوب چینل تو آج ہم آئے میں ہیں ایس جے لیڈر کی شوپ کے اوپر جمشیر اکبال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم السلام الحمدلللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کی رحمت ہے تو کیسا جل رہے آپ کا کام آج کل الحمدلللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کی رحمت ہے جو لوگ لیڈر سے مبت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر سے جو انس ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے یہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی طریقے سے لیڈر اچھا لگتا ہے اور اس نے کوئی نہ کوئی چیز لیڈر کی ضرور استعمال کرنی ہوتی ہے اگر ایک آدمی گھڑی بھی نہیں پہنتا اور جوتا تو لازمی پہنتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو جوتا ہے وہ کم سے کم لیڈر کا ہو اگر اس کا جوتا لیڈر کا نہیں ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیگ لیڈر کا ہو اگر اس کا بیگ بھی لیڈر کا نہیں ہے تو اگر وہ اینک پہنتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا اینک کا کور کم سے کم لیڈر کا ہو اگر وہ بھی نہیں اس کو شوک ہے تو گھر میں جس جائے نماز کی اوپر وہ جائے نماز پڑھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی لیڈر کی ہو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے یہ بیگ ہیں کافی زیادہ تو یہ یہ میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں ان کی یہ سٹیچنگ وغیرہ ان کی یہ سائیڈ یہ ٹوٹل میرے ہاتھ کا بنا ہوا بیگ ہے یہ سیاہ مشین سے ہوگا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے نہیں یہ ہاتھ سے سلا ہوا ہے یعنی کہ میں نے پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور آپ سے سن رہا ہوں کہ آپ نے اس کو سیاہ بھی ہاتھ سے ہے اور یہ اس کے دو سوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو میں دوسری شوپ پہ لے لے کے جاؤں گا پھر میں وہاں پہ تھوڑا آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ اس کو کیسے تیار کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہینڈ میڈ بیگ ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی آرٹیکل لگے ہوئے ہیں یہ سامنے جتنے بھی لگے ہوئے ہیں یہ سارے ہمارے ہینڈ میڈ ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ایک ہی شوپ ہے جہاں پہ آپ کو اس طرح ہینڈ میڈ بیگ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ بیگ پڑے ہیں لیپ ٹوپ بیگ ہے یہ بھی لیپ ٹوپ بیگ ہوتا ہے یہ جو بیگ ہیں یہ ہوتے ہیں مشین میڈ بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی فنچنگ اس کی خوبصورتی یہ اس کے اندر گتہ یوز ہوتا ہے اس کو ٹائٹ رکھنے کے لیے اس کے اندر گتہ یوز ہوتا ہے اور یہ باریک لیڈر سے تیار ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے مشین میڈ یہ آپ کو ہر برینڈ سے ملتا ہے چاہے کوئی بڑا برینڈ ہے چاہے کوئی چھوٹا برینڈ ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری سپیشلسٹی جو ہے وہ یہ ہے تو کیا انکل ہی ہمارے ناظرین کو آپ ان کی اپنے آپ کے جتنے بھی آرٹیکل لگے ہوئے ہیں ان کی پرائیسز کے بارے میں اوورویو دے سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ یوکے میں لگا ہوا ہے یا امریکہ میں یا یورپ میں یا جپان میں تو اس کی اگر آپ ڈالر کے ساب سے قیمت کا ساب لگائیں تو یہ چودہ سو پندہ سو ڈالر کا ایک بیگ ہے ہاں ٹھیک ہے چودہ سو پندہ سو ڈالر کا ایک بیگ ہے جبکہ ہم اس کو یہاں پہ صرف پندہ ہزار پر میں بنا کر دیتے ہیں سری برڈ صرف پندہ ہزار پر اور اس کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیور لیڈر ہے سرا کھول کے دکھائیں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نا یہ پیور لیڈر میں ہوتا ہے اس میں کوئی گتہ کوئی کسی قسم کا اندر کوئی پیٹ کوئی کپڑا کچھ نہیں یوز ہوتا بلکل لیڈر ہوتا یہ اس میں دو چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک اس کی یہ اسیسری ٹھیک ہے ایک یہ داگہ ٹھیک ہے اور ٹیسرا لیڈر یعنی کہ سارا کچھ آپ خود ہی ہاتھ سے جارے یہ جو بیگ ہیں اور ان کو گورہ بہت پسند کرتا ہے ادھر مارے پاکستان میں اتنا ابھی نہیں ہے اس کا ٹرینڈ نہیں ہے نا کوئی بھی چیز ہے وہ آتے آتے ٹائم لیتی ہے ٹرینڈ نہیں ہے لیکن اس کو گورہ بہت پسند کرتا ہے تو کیا انگلی آپ اس کو باہر گلوبلی ایکسپورڈ کرتے ہیں بہت سے میرے پاکستانی بھائی جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یوکے میں یورپ میں یا امریکہ میں جیپین میں وہ مجھ سے منگواتے ہیں یہاں سے پہلے تو گفٹ منگواتے ہیں وہ آپ اپنے کسی دوست کو گفٹ کرتے ہیں تو جب وہ گفٹ کرتے ہیں پھر ان کو سمجھ لگتا ہے کہ اس کی یہاں پر ویلیو کیا ہے پھر بہت سے دوست اب ماشاءاللہ جو ہے وہ مگا کے بیچتے ہیں پھر آگے ماشاءاللہ اور وہ ایک ٹور جب پاکستان کا لگاتے ہیں تو کم سے کم اپنی ٹکٹ کے پیسے سال دے جاتے ہیں تو اور ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ کیا کیا آپ بنا رہے ہیں کون کون سے آپ پس آرٹ اگل ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بیگ میں سپیشلسٹ ہیں ٹھیک ہے ہینڈ میڈ بیگ میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا ہینڈ میڈ وائلٹ اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ای ٹو زی سلائی بھی اس کی جو ہے وہ یہ ٹوٹل ہاتھ سے بناتا ہے اس کی سائیڈ والی فنچنگ یہ ون پیس لیدر ہوتا ہے اور اس کے اندر تک کوئی کپڑا کوئی اور چیز نہیں لگی ہوتی اور یہ پیور لیدر ہوتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی اور کتنا نفاست کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے اور یہ ٹوٹل ہاتھ سے بنا ہوا ہے تو انکل جی سٹارٹنگ سے ان کی پرائیس کے بارے میں بتائیے گا کتنے کتنے گئے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو ہزار پی سے سٹارٹ ہوتا ہے پانچ ہزار پی تا ہے کوئی تین ہزار کہے کوئی پینتی سو چار ہزار اور پانچ ہزار اور جو پہلے آپ نے دکھائے تھے بان تھوزن والے جو آپ نے بتایا ہے اس ریک میں اور اس ریک میں کوالیٹی میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے یہ ہے وائلٹ یہ اب وہی والا ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہزار پندرہ سو روپے والا جو ہے اس کے اندر کپڑا یوز ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس کے اندر پیرا شوڑ لگتا ہے پیرا شوڑ لگتا ہے اور یہ باریک لیدر ہوتا ہے پھر اس کی سلائی مشین سے ہوتی ہے اس کی میاد جو ہوتی ہے عمر جو ہوتی ہے وہ تقریبا سال ڈیر سال ہوتی ہے اور پھر یہ پھولتا جاتا ہے پھولتا جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی جگہ سے اس کا پتاکا بول جاتا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ایک وائلٹ کو اگر آپ چاہیں تو میرے خیال سے پچاس سال بھی استعمال کر سیں پچاس سال تک ایک بلو شڑنے والا ہے یہ تقریبا ڈیڑ ایم ایم اس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ کہیں گے ڈیڑ ایم ایم اس کی لیدر کی ٹھکنس ہوتی ہے تو انگلی سال ریال اور فیک کی پہچان بھی بتائیے گا کہ کیا فرق ہے اچھا ہوتا ایسے ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ریال لیدر اور ریکزین ٹھیک ہے نا جس کو ہم چائنا لیدر بولتے ہیں یہ جی چائنا لیدر ہے چائنا کا بھی جو چمڑا ہے وہ تو چمڑا ہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن جو ریکزین ہے وہ اصل میں ریکزین ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کم ہوتی ہے اچھا ایکسپائر یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں ہر چیز نے ایکسپائر ہونا ہے چاہے وہ پتھر ہے پہاڑ ہے زمین ہے آسمان ہے اس نے ایک نہ ایک دن ٹھیک ہے نا ایکسپائر ہونا ہے اسی طرح یہ نہیں ہے کہ خالص چمڑا ایکسپائر نہیں ہوتا خالص چمڑا بھی ایک نہ ایک دن ایکسپائر ہوتا ہے ڈیٹھ اس کی بھی ہونی ہے صرف یہ ہے کہ جب چمڑا ہوتا ہے اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے اس کی عمر زیادہ ہے اور پھر جب وہ خوراک لیتا ہے ہمارے ہاتھ سے یہ انسان کے اندر قدرتی طور پر آئل ہوتا ہے جسم کے اندر آپ کے آئل ہوتا ہے وہ آئل اس چمڑے کی خوراک ہوتی ہے یہ تو حیران کر رہے ہیں میں نے سنا ہی نہیں کسی ویڈیو کے اندر کہ یہ ایسا ہوتا ہے تک کہ جو ریکزین ہوتا ہے اس کی آئل موت ہوتی ہے یہ ایک ایسی بات ہے ریکزین جو ہوتا ہے اس کی آئل موت ہے جبکہ جو خالص چمڑا ہے اس کی آئل لائف ہے تو یہ جو مارکٹ میں مل رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں بڑے کم پرائس کے اندر مل رہے ہیں اور آپ کی پرائس اور جو مارکٹ کی پرائس ہے لیڈر اگر آپ کہنا ہے کہ دونوں لیڈر سیم ہیں تو فرق کیا ہے بھی سیم لیڈر نہیں ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آدمی لیڈر تیار کرواتا ہے اپنے لئے مخصوص گیج میں جی 1.5 میں مجھے تیار کر دیں اس کے لئے گیج کی قوالیٹی بھی ہوتی ہے بالکل قوالیٹی ہوتی ہے جبکہ مارکٹ میں قوالیٹی نہیں مینج ہوتی اگر وہ ایک ایم ایم کہہ تو وہ لگا دینا ہے جیسا کوئی چیز آیا ہے اس نے رگر دینا ہے اس کو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا مکمل قوالیٹی کرتے ہیں جیسے چاول تو سارے چاول ہوتے ہیں لیکن اگر ایک شپیشل چاول ہے کوئی تو وہ ظاہری بات ہے اس کی قوالیٹی کیوں اچھی ہے کہ اس میں سے اچھا چیز چانٹی کی ہوئی ہے یہ بھی لیپٹو بیگ ہیں یہ ہینڈ میڈ بیگ بنا ہوا ہے دیکھیں آپ کو سمجھ لگے گی کہ ہینڈ میڈ کی نفاست کیا ہے سلائی بھی دیکھ رہا ہوں بلکل ایکوریٹ ہے اور اس کی لیڈر کی مٹھائی چیک کریں کتنے ایم ایم کیا یہ بسا ہے یہ میرے خیال سے پونے دو ایم ایم کیا ہے پونے دو ایم ایم کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا ہینڈ میڈ اسی طرح یہ پھر آجتا ہے مشین میڈ یہ بھی ہم اپنا لیڈر دے کے اعلیٰ کوالٹی کے جو کاریگر ہوتے ہیں ان سے تیار کرواتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو گل جرین کی پرائیسز کے بارے میں لوگوں کو بتائیے گا یہ پندرہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا پندرہ ہزار پیک ہے اور یہ ہماری دسمبر تک کی سیل ہوتی ہے اس میں اچھا یہ پچیس دسمبر تک یہ پندرہ ہزار کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو اریجنل قیمت ہے ہماری یہاں پاکستان میں وہ پچیس ہزار پیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو اس وقت یہ پندرہ ہزار پیک ہے یہ بارہ ہزار پیک ہے جو نیچے لگے میں دو چھوٹڑ دے گا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ہے مشین میڈ ٹھیک ہے اور یہ باریک لیڈر سے ہم نے بنوایا سستا لیڈر تھا ہم نے اس سے بنوایا لیڈر ہے پیول لیڈر ہے ہے یہ بھی پیول لیڈر ہے ہاں وہ تھکنس کام ہے کالٹی تھوڑی لوز ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارا اس کا ریٹ پانچ ہزار پی ہے آتاکہ اس میں زیادہ زپے ہیں یہ ہے وہ ہے کافی چیزیں ہیں یہی چیز دیکھ کے لیتے ہیں پر لوگوں کو کوالٹی کا پتہ نہیں ہوتا اندر کپڑا شپڑا بھی لگا ہوتا ہے بہت کچھ ہے ایک ہوتا ہے یہ ہمارا ہینڈ میڈ ٹھیک ہے ویری سیمپل بیلکل سادہ بیلکل ایک پوکٹ پرنٹ پر اور ایسے بند اور ایک پیچھے زپ صرف سادہ دس ہزار پیک ہے دس ہزار پیک ہے کیوں یہ مہنگا کیوں کہ یہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے اور اس کی ٹھیکنیس اس کی کوالٹی ہے اور اس کی لائف اور اس کی لائف میں زمین اسوان کا فرغ ہوگا کتنی کتنی لائف ہے دونوں سے میں اگر یہ پانچ سا چلتا تو یہ بیچ سا چلتا ہے ماشاءاللہ یہ ہماری ٹوٹل بیلڈ ہینڈ میڈ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی صلاحی وغیرہ اور اس کی قیمت ویسے پانچ ہزار رپے ہے یہ پچیس دسمبر تک ففٹی پرسنڈ آف پی ہے پچیس سو روپے کی ہے پچیس سو روپے کی اور لائف ٹیم گرانٹی ہوتی ہے اس کی ساری زندگی یہ ہماری بیلڈ خراب نہیں ہوتی ویسے جتنی بھی چیزیں آپ نے ابھی تک ہمیں دکھائیں ہیں وہ ساری تقریبا لائف ٹیم ہماری گرانٹی میرا دیتے ہیں نا گرانٹی دیتے ہیں ان لیمیٹی ہماری گرانٹی ہوتی ہے اور جو اوپر بیگ لگے میں جو آپ نے دکھائے تھے یہ دیکھیں یہ آپ نے ہولی ورڈ کی فلموں میں دیکھے ہوں گے بڑے بڑے بیگ اس طرح کے تو یہ آپ ریل میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ کہاں سے لیتے ہیں کہاں سے بنوانے آپ سے وہ لے گے جاتے ہوں گے آپ نے بتایا نا گلوبلی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ہینڈ بیٹ چیزیں ہیں اور یہ ہینڈ میٹ بیلڈ ہے ہماری اور جو میں اوپوزیٹ سائٹ پر دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بھی بیٹس لگی ہوئی ہیں بیٹس بھی لگی ہوئی ہیں تو اسٹارٹ والی کونر سے بتائیے گا یہ بیگ پیک ہے یہ بیگ پیک ہے یہ بیگ پیک ہے تو یہ کم سے کم بارہ سو ڈالر کا ہے بارہ سو ڈالر ہم بیس ہزار پر میں سیل کر رہے ہیں سیل اور سرپ بیس ہزار پر میں اور یہ ٹوٹل ہاتھ سے تیار ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہماری دبل ٹون بیلڈ ہے یہ دونوں سائٹ اس کی استعمال ہوتی ہیں یہ بیٹس ہے یہ ایک سائٹ سے براؤن ہوتی ہے خاص Rudy یہ ایک ساٹ سے براؤن ہے اور ایک ساٹ ڈالر اس سے بلیک پینٹیکوٹ کی بیلڈ ہے اور یہ اورپیور یائدر کیم بہواق یائے کام کا لیدر کیم اور بلک سائٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک سائٹ پینٹ پینٹ پینٹا اور کلر پر اور کلر پینٹا لیکن نہیں یہ دو لیکن لیکن کی لیدر ہے دو لگ لگ سے لیدر کو جوڑ کے پھر ہم نے یہ بیلڈ بنی گیا تو ان کی پرائیس کی پرائیس کی پرائیس کیا ہے یہ بھی 50% اوف پہ ہے اور یہ پانچ ہزار روپے کی ہے میرے خیال چاہاں جی اور یہ پچیس سو روپے کی پچیس دسمبر تک ٹھیک ہو گیا یہ پچیس دسمبر ذہن میں رکھے پچیس دسمبر تک ہماری 50% اوف چل رہی ہے تو یہ یہ جو ہماری ٹو ڈون بیلڈ ہے یہ پینٹ کوٹ کی بیلڈ ہے آگے سیزن ہے تو اس کے لیے گفٹ کے لیے سب سے بہترین چیز اگر بیلڈ آپ نے کسی کو شادی پر گفٹ کرنی ہے تو یہ اوفیشل بیلڈ ہے دفتر پہننے والی بھی ہے جتنے کلر ہیں سب کے پیچھے بلائک ہے اور جتنا بلائک دیکھ رہے ہیں سب کے پیچھے اور کوئی نہ کوئی کلر ہے تو ساری یہ ٹو ڈون بیلڈ ہے لانگ ایج چلنے والی بیلڈ ہے لانگ ایج چلنے والی بیلڈ ہے اور اس کا سپیشل بکل ہی میں آپ کو بتاؤ نا اس کا ہم نے بکل سپیشل منگوایا ہوا ہے یہ اس کا آپ اگر بکل کی نفاست دیکھیں نا یہ خراب ہونے والا بکل بھی نہیں ہے اس کا تو انکل جی آگے آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں آگے بھی کورنر میں یہاں بیلڈ ہے یہ ہماری ایکسپورٹ کولٹی کی بیلڈ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے بن کے باہر جاتی ہے اور ایک بہت بڑی فیکٹری ہے اس کا بہت نام ہے اور وہ یہ بیلڈ بنا کے باہر بیجتے ہیں اب نام نہیں بتائیں گے یہ جتنے بھی کافی میں لینا نہیں چاہتا برینڈز کے لوگوں کا کام بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں خاص طور پر وہ بچے جو ہمارے پڑھنے کے لیے باہر گے ہوئے ہیں اگر وہ اپنا ساتھ خرچہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ہینڈ میڈ وائلٹ پر کام کریں ٹھیک ہو گیا ایک آرٹیکل پر کریں یا دو آرٹیکل پر کریں وہ ہینڈ میڈ وائلٹ پر کام ضرور کریں ٹھیک ہے جو بچے باہر پڑھنے کے لیے گے ہوئے ہیں اور وہ اپنا خرچہ مرچہ نکالنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو بیسٹ ہے کہ وہ ساتھ میرا ہینڈ میڈ کام کریں وہاں پہ بہت مہنگا بکتا ہے پورے یورپ میں جاپان میں مہرکہ میں بہت مہنگا بکتا ہے یہ ہینڈ میڈ وائلٹ اور سب سے بڑی بات ہے آج کل بیچنے میں بہت آسانی ہو چکی ہے اتنی ویب سیٹس ہیں اسٹری ہے امازون ہیں اور اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ایزیلی بن جاتا ہے آج کل تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں باہر کے تو وہ یہاں سے میرے سے ہینڈ میڈ وائلٹ بنواتے ہیں اور باہر بہت مہنگے بیجتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ ڈالر ہمارے پاکستان میں چھارٹ ہے بھائی ڈالر چھارٹ ہے ڈالر لے کے ہیں پاکستان میں تو آگے دکھائیے کہ آگے اوپر جو بیگ لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہوئے ہیں یہ لیکٹو بیگ ہی ہیں جیسے آپ کو میں نے وہ والے دکھائے ہیں ان کے اندر ذرا گھتا شتا ہوتا ہے یہ ذرا خوبصورت کر کے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا تو یہ آپ نے شوپ ہماری یہ دیکھی ہے مارچ اللہ بہت ہی اچھا ان کا ڈسپلی ہے تو جو لوگ لینا چاہتے ہیں جو لوگ سیریس انٹرسٹڈ ہیں بزنس کو لے کے یا ویسے کوئی پوڑک لینے کے لیے تو وہ ضرور ان کی شوپ ہیں انکل مارچ اللہ بہت ہی نفیس آدمی ہے ہم سے بہت ہی نے کوپریٹ کیا تو سر جو لوگ اوڈر کرنا چاہتے ہیں انلین جتنی بھی پلیٹ فارم ہے آپ کے لائک فیس بک ہو گیا انسٹراغرام ہو گیا تو وہ کیسے آپ سے اوڈر کر سکتے ہیں کیسے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا یہ ایسے ہے کہ میرا ورس اپ نمبر تو آپ دیں گے ساتھ دوسرا گوگل سے بھی لے سکتے ہیں اسٹا کا پیج ہے ایچ اے ج لیدر کے نام سے میری پیکچر لگی ہوئے اوپر وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں جو چیز بھی کسی کسٹمر کو پسند آتی ہے وہ یوٹوب سے یا آپ کے چائنل سے وہ اس کی پیکچر لے ٹھیک ہے اور وہ ورس اپ کرے میں پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی وہ کہیں گے بھیجتے ہیں بلکہ ہم پاکستان سے باہر بھی بھیج دیتے ہیں لیکن اس کے جو چارڈنگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو زیادہ ہوتے ہیں دوسری بات یہ ایک کوشش کیا کریں جب آپ آن لائن چیز مگواتے ہیں ایک تو ہم آپ نے پیسے سب سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں لگوانے ہوتے ہیں وہ یہی نمبر جو ہوتا ہے ہمارا یہی جیز کیچ کا ہوتا ہے ایزی پیسے کا بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بینک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی دے دیتے ہیں گے پیسے پہلے آپ نے لگوانے ہوتے ہیں چیز ہم آپ کے اڈریس پہ وہ ٹی سی ایس کے طرح بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے اور منی پیک گرنٹی کے ساتھ بیجتے ہیں اگر آپ کو وہ چیز گر جا کے نہیں پسند آئی تو وہ جو آپ کے ٹی سی ایس کے پیسے ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری چھوٹی سی ساتھ ہی ورک شاپ ہے یہ شاپ کے بالکل اوپیزٹ ہے اس طرف شاپ ہے اور اس طرف ہے آپ ادھر آکے اگر آپ کو یہ والا لیدر پسند ہے آپ کہتے ہیں کہ جمشید بھائی اس میں مجھے وائلٹ بنا کے دیں تو میں اس میں آپ کو تیار کر دیتا ہوں یہ پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں واحد ایک شاپ ہے جہاں پہ آپ آتے ہیں اپنی مرضی کا لیدر اٹھاتے ہیں اور اس سے چیز بنوا سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور دیکھیں آپ کے یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ورک شاپ ہے آپ کام کر رہے ہیں تو یہ کھلر بلر ہوتا ہے ادھر آپ دیکھیں یہ سارے اوزار ہیں تو یہ کیا بنا رہے تھے یہ نا یہ یہ ہم تیار کر رہے تھے یہ دیکھیں یہ یہ کارڈ اوڈر ہے ٹھیک ہے اور اس کا اس ڈائی سے پہلے ہم یہ اس طرح کر کے یہ یہ سرا کرتے ہیں اس کے سارے ٹھیک ہے آپ اتنی بریقی کے ذات سے سرا کریں کہ پھر اس کے اندر سلائی ہوگی ہاں جی یہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ اس طرح ڈائی کے ساتھ یہ آپ نے دیکھا ہے یہ ساری ڈائی لگتی ہے اس کو اس طرح پہلے یہ گام کے ساتھ اس کو یہاں پہ پیچ لگاتے ہیں سارے کو پھر یہ اس طرح لگتا ہے پھر اگر آپ کو میں تھوڑا گائیڈ کرنے کے لیے سمجھاؤں اس طرح ڈبل سوئی ہوتی ہے یہ دو سوئییں ہوتی ہیں اچھا یہ لیے درے کے سپیشل سوئی ہیں جو آپ جوز کرتے ہیں ماشاللہ سواری پروڈکٹس جو آپ جتنی بھی آپ جوز کر رہے ہیں سارا کا اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح ان سراخوں میں سے دونوں سوئییں جاتی ہیں اچھا اور یہ ایک سوئی اس طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری سوئی اس طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح کر کے یہ ہم اس کو پھر سلائی کرتے ہیں ملکہ یہ تو بہت ہی محنت کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کر کے یہ ساری اگر دو کلر کے داگے ہیں تو ایک طرف اور رنگا آتا جائے گا ایک طرف اور رنگا آتا جائے گا اچھا واو یہ چیز تو یہ سارا ٹوٹل ہاتھ سے تیار ہوتا ہے یہ دلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ داگے سپیشل ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں پاکستانی داگے نہیں ہیں اچھا اگر لوکل جیس کوئی نہیں کوئی نہیں ہے یہ اس کا جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی ٹولز ہیں ہینڈ میٹ کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ٹولز یہ یہاں سے نہیں ملتے یہ سارے کے سارے بائٹ سے آتے ہیں اور یہ ایزی ہیں آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں جو بچے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹول مگوانا چاہتے ہیں کہتے ہیں انکل جی ٹول اکثر لوگ فون کرتے ہیں انکل جی ٹول کہاں آتے ہیں تو یہ آتے ہیں علی ایکسپریکس علی بابا یہ پاکستان میں ہے آپ کے موبائل ایپ میں ہے یہاں پہ آپ اپنا اٹی ایم کار لگائیں اور منگواتے جائیں ٹول دوسرا یہ کلی کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے آپ سے بلو لیگ جیسے آپ کورس کرتے ہیں کسی بھی کمیٹر کالیج میں جا کے پڑھتے ہیں تو کیا سکھانے کی آپ کے پاس وہ ہے اس کے لیے ہمارا کورس ہوتا ہے وہ تقریباً اٹھائیس دن کا کورس ہے اس میں ہم بیسک چیزیں اس کو ساری سمجھا دیتے ہیں وہ ٹول کیسے منگوانے ہیں وہ بھی ہم سمجھا دیتے ہیں اور بیسک کام بھی اس کو سمجھا دیتے ہیں پھر وہ جب تک ہمارا زندگی ہے اس کی وہ ہماری زندگی ہے وہ پھر ہمارا شگرد ہے وہ جہاں پہ بھی فس جاتا ہے پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے اس کی ہم تھوڑی سی فیس لے لیتے ہیں وہ جب آدمی جیسا سامنے آتا ہے پھر اس سے اس سے ویسی ہی پھر ٹھیک ہے تو یہ ٹولز جو ہیں یہ سارے اس کے باعثیات ہیں اور یہ آپ اگر کسٹمر کو بچوں کو دکھانا چاہیں تو یہ جیسا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے ٹول پڑے میں ہیں ایک ایک چیز پوری پرفیشنلی ایک جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے لیتر کو بنانے کے لئے تو بہت اچھی چیز ہے ایسے بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو میڈ ان پاکستان کام کر رہے ہیں تو ان کو ضرور پرموڈ کریں ان کے جو شوپ ہے اس کو ضرور ویڈی ریزٹ کریں تو جو لوگ لینا چاہتے ہیں انٹرسٹڈ ہیں وہ ضرور ان کی شوپ پہ آئیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجے گا اور اگر جی آپ کا چینل بھی ہے آپ نے بتایا تھا ہاں ایک چین ایک چینل ہے اس کو دیکھیں اور اگر کچھ آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی کسی چیز کی تو میرا وٹس اپ نمبر ہے انسٹا کا پیج کے اوپر لگا ہوا ہے یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے وہاں سے آپ میرے کونٹیکٹ کریں گوگل پہ جائیں ایچ جے لیدر لکھیں ایچ جے لیدر یہ آپ ذہن میں رکھیں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا ملتے ہیں نئے ٹوپی کے ساتھ انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں